دوستو جس طرح انسانی ذہن کمال تک پہنچا اس طرح ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز میں بھی انسان نے قدم رکھا جس میں روبوٹکس اور انٹیلیجنٹ مشینز شامل ہو گئے ڈیفرنٹ روبوٹکس اور مشینز جو ہے وہ ڈیفرنٹ آرمز کی ذریعے سے کام کرتے ہیں اور انسان کی کام کو آسان کرتے ہیں یہ پروگرامڈ مشینز جو ہوتے ہیں انسان کی جتنی بھی کامز ہوتے ہیں ان کو آسانی سے پرفارم کرتے ہیں اور ان ہیومن ایفرز کو کم کر دیتے ہیں اسی طرح انسانوں کی اور مشینوں کی جو لرننگ ہے وہ کنٹینیویسلی بڑھتی رہی اسی طرح ویچویس سیمولیشن اور گیمنگ انڈرسٹری نے کافی زیادہ ترقی کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز ہے عام الفاظ میں ہم آٹیفیشل انٹیلیجنس کو مصنوعی ذہانت کہتے ہیں یہ مصنوعی ذہانت جو کہ ہم مشینوں میں ہم ہیومن سے ٹرانسفر کر کے مشینوں میں ایمبیڈ کر دیتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سپیشلی ہم کمپیوٹر سسٹم میں ایمبیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ہیومن کی طرح کام کر سکیں ایڈیفیشل انٹیلیجنس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کی سافٹوئرز اور ہارڈوئرز استعمال کرتے تاکہ وہ مشین لرننگ الگوریتمز کو بنا سکے یہ سارا الگوریتمز کا گیم ہے اور الگوریتمز کی پیچھے سارا ایڈیفیشل انٹیلیجنس کام کرتا ہے پروگرامز ڈیفرنٹ طریقوں سے الگوریتم دیولپ کرتے اور وہ الگوریتمز خودکار طریقی سے اپنے آپ کو میچور کرتے ہیں ایڈیفیشل انٹیلیجنس میں ڈیفرنٹ لینگویجز یوز ہوتی ہیں لیکن سپیشال آئیز جو لینگویجز ہوتی ہیں وہ ہے پائیتھون آر اور جاوا پروگرامنگ لینگویجز یہ زیادہ فیمیس لینگویجز ہیں جو ایڈیفیشل انٹیلیجنس میں ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں ای آئی کی جو پروگرامنگ ہے وہ تین کگنیٹو سکلز میں یوز ہوتی ہیں لرننگ میں ریزننگ میں اور سیلف کریکشن میں جس میں وہ خودی پروگرام کو کریکٹ کرتے ہیں اور بھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اٹیفیشل انٹیلجنس ایمپورٹنٹ کیوں ہے یہ زیادہ تر ڈیٹیل اورینٹیڈ اور ریپیٹڈ ٹاسک کو آسانی سے پرفارم کرتے ہیں اس وجہ سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کسی بھی ہیومن بینگ کے لیے اور کسی بھی انسانی کام کو آسان بنانی کے لیے دو قسم کے ہمارے پاس سپروچز ہوتے ہیں آٹیفیشل انٹیلجنس اور مشین لرننگ میں سپروائزڈ اور انسپروائز لرننگ سپروائز لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بنی بنائے ڈیٹا سیٹ سے ڈیٹا اٹھا لیتا ہے اور الگوریتمز کو میچھور بنا کے فیوچر پریڈکشن کرتے ہیں اس میں ہم کلیسیفکیشن کرتے ہیں اور ریگریشن پرفارم کرتے ہیں جب کیمز انسپروائز لرننگ میں ہیومن انٹرونشن کی بغیر ڈیٹا سیٹ پہ کام ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کلیسٹرنگ ایسسیشن اور دیمیشنیلٹی ریڈکشن والی کام پرفارم کرتے ہیں آٹیفیشل انٹیلجنس کے ڈیفرنٹ برانچز ہے جس میں نیورل نٹوارک آتا ہے کمپیوٹر ویجن آتا ہے ڈیپ لرننگ کگنیٹیو کمپیوٹنگ نیشنل لرنگیج پورسس انجس میں دیتا میننگ بھی ہوتی ہے اور ماشین لرننگ جیسی برانچز آٹیفیشل انڈیلجنس کے اندر ساری شامل ہوتی ہیں ان ساری برانچز میں کافی زیادہ ریسرچ پہ کام ہوتا ہے اور فیوچر میں ان کی بڑی اچھے پروجیکٹس پریدکٹیبال ہیں we can say that AI will ultimately change the world in near future